دو اہم خبروں کا مختصراً احاطہ کرنے کی کوشش کریں گے ناظرین ایک خبر کا تعلق پیپلز پارٹی کے ساتھ ہے اور دوسری خبر کا تعلق جہانگیر خان ترین گروپ کے ساتھ ہے تو پہلے پیپلز پارٹی کے حوالے سے جو خبر ہے اس کی مختصر اور اجمالی تفصیل میں آپ لوگوں کی خدمت میں پیش کر دیتا ہوں ناظرین یقین اللہ آپ کو یاد ہوگا کہ گزشتہ دنوں پیپلز پارٹی نے ایک خطرناک وار کیا خطرناک اٹیک اور حملہ کیا نون لیگ پہ بلوچستان سے ان کی پارٹی کے تقریباً سیونٹی ٹو ایٹی پرسنٹ جو اراکین تھے جو نمائن دے تھے وہ اپنی پارٹی میں شامل کر لیے سناؤلہ زہری اور ان کے ساتھ جتنے بھی ان کا حمایتی گروپ تھا وہ تمام تر پیپلز پارٹی میں شامل ہوئے اس کے علاوہ عبدالقادر بلوچ اور ان کا حمایتی گروپ جو ہے انہوں نے بھی باقاعدہ اور بازابطہ طور پہ پیپلز پارٹی میں شاملیت کا اعلان کیا اب ناظرین پیپلز پارٹی پہ اٹیک کرنے کا حملہ کرنے کا جوابی وار کرنے کا ردعمل دینے کا فیصلہ کیا ہے نون لیگ نے شباز شریف صاحب نے اپنے پارٹی کے رہنماوں سے ملاقاتیں کی ہیں گفت و شنید کی ہیں اور وہ بہت جلد بلوچستان کا دورہ کرنے والے ہیں اور پیپلز پارٹی کے بلوچستان میں ناظرین ایک سینئر رہنما ہے میں ذاتی طور پہ ان کو جانتا بھی ہوں کئی بار ان سے ملاقات بھی ہوئی ہے سینئر رہے ہیں فتح محمد حسنی اور یہ وہاں کا بہت ہی اثر و رسوخ والا خاندان ہے سیاسی لحاظ سے پیپلز پارٹی کے لیے ان کی بہت ساری خدمات بھی ہیں ناظرین تین لوگ تین لوگ جو ہیں فتح محمد حسنی کے خاندان سے آج بھی بلوچستان اسمبلی کا حصہ ہے گیارہ لوگ ہیں جو کہ الیکشن میں کنٹیسٹ کرتے رہتے ہیں الفتح کے نام سے انہوں نے ایک گروپ بھی وہاں پہ بنایا ہے جس میں خاصہ اثر و رسوخ انہیں حاصل ہیں گیارہ لوگ تو اپنے خاندان کے ہیں آپ خود تصور کر سکتے ہیں کہ گیارہ لوگ اپنے ہی خاندان کے ہوں اس کے علاوہ ناظرین اب ان کی چند ناراضگیاں چل رہی ہیں پیپلز پارٹی کے ساتھ فتح محمد حسنی کی اور پی ایم ایلین نے اس کو کیش کرنا شروع کر دیا ہے شباز شریف کے ساتھ ان کی لاہور میں ملاقات ہو چکی ہے اور وہ پی ایم ایلین میں آنے کے لیے تیار ہیں اپنے گروپ کے ساتھ اور اپنے پورے خاندان کے ساتھ جو کہ یقینا پیپلز پارٹی کو بہت بڑا جھٹکا ہوگا اور ایک جھاڑو ایک قسم کا پھر جائے گا بلوچستان میں پیپلز پارٹی کے اوپر بھی تو یہ اب ایک دوسرے کے ساتھ لڑنے پہ آ گئے ہیں اور ناظرین اس کے علاوہ اس کی تفصیلات یہ ہیں کہ فتح محمد حسنی کا یہ کہنا ہے ان کا یہ خیال ہے کہ پیپلز پارٹی انہیں نظرانداز کر رہی ہے کیونکہ فتح محمد حسنی اور ان کے خاندان اور ان کے گروپ کی مخالفت ہے یہ جو چیئرمین سینٹ ہے صادق سنجرانی کے ساتھ اور چیئرمین سینٹ صادق سنجرانی کو منتخب کرانے میں آسف زرداری کا ہاتھ موجود ہے اور صادق سنجرانی جو ہیں وہ اب چاہتے ہیں کہ نیکسٹ الیکشن وہ کنٹیسٹ کرنا چاہتے ہیں وہاں پہ اور وزیراعالہ بننے کے بلوچستان سے خواب دیکھ رہے ہیں اور فتح محمد حسنی کو یہ لگتا ہے کہ ہم سے زیادہ حمایت عاصف زرداری کی حاصل ہے صادق سنجرانی کو تو یہ چیز ان کے لیے قابل قبول نظر نہیں آ رہی تھی اس لیے انہوں نے شباز شریف صاحب سے ملاقات کی اور وہ اپنے پورے گروپ کے ساتھ جو ہے پی ایم ایل ایل میں شامل ہونے کے لیے تیار ہیں تو دیکھتے ہیں کہ اس حوالے سے مستقبلے قریب میں کیا ہوتی ہیں تو اس حوالے سے بھی آپ کو آگاہ کرتے رہیں گے لیکن اب یہ ایک دوسرے کو نیچہ دکانے پہ آ گئے ہیں انہوں نے اس حکومت کو گرانا تھا لیکن اس حکومت کو گرانے کی بجائے اب پی ایم ایل 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 اور پیپلز پارٹی ایک دوسرے کو گرانے پہ آ گئے ہیں اور حکومت گرانے کا خواب اور حکومت کو گھر بیجنے کا خواب انہوں نے اب چھوڑ دیا ہے وہ خواب دیکھنا آپ چھوڑ دیئے ہیں اب ناظرین دوسری خبر جانگیر خان ترین گروپ کے حوالے سے ہے جانگیر ترین گروپ کے حوالے سے وقتنفہ وقتنم آپ کو اپ ڈیٹ کرتے رہتے ہیں کہ وہ دھمکیاں دیتے ہیں بلیک میلنگ کرنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن کر کچھ نہیں سکتے اس لیے ان کو ایک اوپن فیلڈ دیا گیا کہ یہ کرتے کیا ہیں کبھی خبریں آئیں کہ جون گیارہ یعنی کہ بجٹ سے پہلے حکومت کو گرا دیا جائے گا جانگیر ترین پنجاب اسمبلی کیارہ کن جو ان کے ساتھ شامل ہیں اور قومی اسمبلی کے جو دس گیارہ آرہ کن ان کے ساتھ شامل ہیں وہ ان کو واپس لے لیں گے استیفہ دے دیں گے اور تاریخی انصاف سے دستکشت ہو جائیں گے دستبردار ہو جائیں گے اس طرح پنجاب میں ان کی حکومت گر جائے گی اور مرکز میں بھی ان کی حکومت گر جائے گی تو اس طرح ہوا برنے کی کوشش کی گئی جانگیر ترین کے اندر بھی اور پی ایم ایل این اور پی پرس پارٹی نے ہوا برنے کی کوشش کی کہ جانگیر ترین ان کو نہیں چھوڑے گا لیکن جانگیر ترین کو موقع دیا گیا کہ آپ نے جو کرنا ہے کر لیں لیکن جانگیر ترین میں وہ دم خم شاید وہ لیڈرشپ والے موجود نہیں ہیں وہ کوئی فیصلہ کرنے سے معذور رہے ہیں چنانچہ اب پنجاب کو مندلی فیصلہ کیا ہے فیاض اللہ حسن چوہان کو ذمہ داریت تفریز کر دی گئی ہیں اور دو تین جو جانگیر ترین گروپ کے رہنمائے ہیں ان کے ساتھ فیاض اللہ حسن چوہان کی ملاقاتیں ہو چکی ہیں سردار خرم لغاری اور دو تین لوگ اور ہیں اور ان کے تعفوزات دور کرنے کی یقین دہانی کرائی گئی ہے اور انہیں یہ یقین دہانی بھی کرائی گئی ہے کہ ان کی وزیراعلا پنجاب کے ساتھ ملاقات کرائی جائے گی جو بھی ان کے تعفوزات ہیں خرم لغاری کے ذمہ لگایا گیا کہ اور لوگوں کو بھی آپ ملاقات میں ساتھ لا سکتے ہیں تو جو بھی ان کے تعفوزات ہیں وہ دور کر دیے جائیں گے ٹھیک ہے تو اس سے پہلے بقایہ طور پر پی ٹی آئی کی طرف سے ایک آپشن دیا گیا تھا ایک وان نہیں دی گئی تھی کہ بھائی آپ ایک طرف ہو جائیں پارٹی ڈیسپلن کی آپ پابندی کریں یا تو آپ فیصلہ کر لیں نا یا تو حکومت گرا لیں اگر اتنا دم خام آپ کے اندر موجود ہے تو حکومت کو گرا دیں اگر آپ حکومت کو نہیں گرا سکتے تو پھر آپ یہ چیزیں چھوڑ دیں پارٹی کو خراب کرنے کی کوشش نہ کریں اور پارٹی ڈیسپلن کی آپ پازداری کریں اس کو آپ فالو کریں اور ہم پارٹی ڈیسپلن کو امپلیمنٹ کریں گے چنانچہ چند دنوں میں آپ کو خبر مل جائے گی کہ جانگیر ترین گروپ کے لیسے اندرونی طور پر میں بتا دوں کہ آٹھ سے دس لوگ جو ہیں وہ آلڈی حکومت کی اندرونے خانہ حمایت کر چکے ہیں لیکن بیرونی طور پر وہ جانگیر خان ترین گروپ کے ساتھ شامل ہیں تو جانگیر ترین کے پاس اب ٹوٹل بیس سے بائیس لوگ یوں سمجھ لیں کہ رہ گئے ہیں جو ان کی حمایت کر رہے ہیں اس لیے اب ان کے اندر وہ دمخم باقی نہیں رہا کہ وہ حکومت گرانے کی پوزیشن میں ہوں چنانچہ اس لیے پنجاب حکومت نے اب ملاقاتیں شروع کر دی ہے اور ان کی یقین اور ان کی جو وہ ہے غلط فہمیاں ہیں تحفظات ہیں انہیں دور کرنے کی یقین دہانی کرائی گئی ہے اس سے پہلے نظیر چوان کا بھی آپ نے واقعہ دیکھا کہ انہوں نے کس طرح مذہبی کاٹ کرنے کی کوشش کی اور اس کے بعد جو ہے نا ان کے اوپر ایف آئی اے کے ترو بھی اور ویسے بھی ایک پوری فیملی جو ہے اس کے زندگی کو خطرات لاک ہو جاتے ہیں جب آپ اس قسم کا الزام لگاتے ہیں بغیر ثبوت کے جو نظیر چوان نے لگایا تھا تو ان کا بھی سافٹ ویئر اپ ڈیٹ ہو گیا تھا ایک ہی گرفتاری کے ساتھ اب مزید بھی سافٹ ویئر آپ کو اپ ڈیٹ ہوتے ہوئے نظر آئیں گے چنانچہ اب کل ملا کے صورتحال یہ ہے کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ آپس میں لڑ رہی ہے اور جانگیر ترین گروپ جو ہے وہ حکومت پنجاب کے ساتھ ملاقاتیں کرنا انہوں نے اندرون خانہ شروع کر دی ہیں تو حکومت کے لیے بظاہر کوئی چیلنج آپ کو نظر نہیں آتا سوائے اس کے کہ پی ڈی ایم نے اب اعلان کیا کہ انتیس جولائی کو یا انتیس اگست کو سوری جو ہے وہ ان کا جلسہ ہوگا اور اس کے بعد پھر جو انا احتجاجی مظاہریں وغیرہ ہوں گے جلوس وغیرہ ہوں گے یہ باتیں آپ کو اب سننے کو ملیں گی ڈیفنیٹلی کوئی چیلنج حکومت کے سامنے کوئی موجود نہیں ہے دو سال حکومت کو چاہیے کہ وہ ایم فیسائز کرے توجہ دے اٹنشن اپنی ڈائی ورڈ کر دے پوری کی پوری اپنی جو انا کارکردگی کی طرف تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ نیکسٹ الیکشن میں بھی انہیں قبولیت حاصل ہوگی عوام کی طرف سے ناظرین یہ دو خبریں تھی ایک پیپلز پارٹی پہ اور ایک جانگیر ترین گروپ دونوں پہ بجلیا گرانے والی یہ خبر تھی اس حوالے سے اپ ڈیٹ کرنا آپ کو ضروری سمجھا وقتاً فوقتاً آپ سے ملاقات کا احتمام انشاءاللہ ہوتا رہے گا پاکستان زندہ باد اللہ حافظ